السلام علیکم میرا توال اتحاقی ہی اثر اور مغرب کے پیچھ میں صدق کرنا مقروح ہوتے ہیں یہ کیسا تک صحیح ہے یہ مجھے نہیں بتا یہ مقروح ہے تو کیا حضرت بلال نے جب بھی وضع کرتے تو جو رہتا نماز پڑھ رہتے تھے اس کے پیچھ میں وہ نماز کرنا کرنا ہے اثر اور مغرب کے درمیان یعنی جب آپ نے اثر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کوئی بھی نفل آپ جو ہے سجدہ یا جو نماز ہے وہ آپ ادا نہیں کریں گی یہ بات بلکل صحیح ہے اس کو مقروح کہتے ہیں سورج جب غروب ہوتا ہے اس وقت پر سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو یہ حرام ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ اوقات جس کے اندر نماز پڑھنا سجدہ کرنا حرام ہوتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے سورج کا جب زوال کا ٹائم آتا ہے درمیان میں جب سورج آ کر اس کو کہتے ہیں زوال کا ٹائم یعنی سن رائز سن سٹ ہے اور زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم پر حرام ہے مقروح کب ہوتا ہے فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اثر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے اس کو کہتے ہیں مقروح ٹائم لیکن اگر کوئی سببی نماز ہے مثال کے طور پر سورج گہن سورج گہن کے مسائل میں کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی سورج گہن ہے یا جنازہ نماز جنازہ کا مسئلہ آ گیا یا اسی طریقے سے آپ مسجد میں آتے ہیں تحیط المسجد کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے جب آپ تواف کرنے جاتے ہیں تو تواف کے دو رکعت ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سببی نماز یہ اچانک تاری ہوتی ہے اچانک آتی ہے ٹائم مقرر کرنے بغیر یہ آپ کی طرف سے اس کے اندر شروعات نہیں ہوتی بلکہ حالات بنتے ہوئے کوئی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو ایسی نمازوں کو امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی ہے تو یہ ایک فتوہ ہے جو آپ دلیل کی بنیاد پر فالو کریں فر آتھینٹک اسلامک انفرمیشن پلیز لاغ آن تو www.askislampedia.com